آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں تائرل قادری صاحب نے واپس آنے کے بعد یہ کیوں کہا کہ ان کی الیکشن کیمپین ہے اور ان کا سیل ہے یہ تو بڑی اس سے مایوس ہے پھیلے گی قوم میں جی آئی ٹی کی ان باتوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو وہ کومنٹ تھا اس کو صحیح تناظر میں نہیں لیا گیا ہم نے جس تناظر میں بات کیا وہ تناظر خود ہی انفولڈ ہو رہا ہے اور وہ سب آپ خود بات اپنی انٹروڈکشن میں کر چکی ہیں جی آئی ٹی ان سرکاری ملازمین پہ مشتمل ہے جنہوں نے سب نے اس پاکستان کی ریاست میں آئندہ بھی ملازمتیں کرنی ہیں ان کو ڈرایا گیا ہے ان کو دھمگایا گیا ہے اور اس سے ابھی آگے جائیں گے ابھی تو یہ ابتدائع عشق ہے دوسرا یہ جو پوسٹر لگائے گئے ہیں آپ مجھے بتائیے سی ڈی اے کا کوئی افسر نہیں کہے گا کہ ہم نے اجازت دی ہے ریڈ زون میں ریڈ زون میں تو چڑی کو پار مارنے کی اجازت نہیں ہوتی ان کو کھلے ہم پوسٹر لگانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور وہ بھی مطلب ہے یہ واحد دنیا کی قوم ہوگی کہ پرائیم منسٹر is going for a criminal investigation ایک کرپشن زدہ پرائیم منسٹر اللہ کرے کل وہ ڈیکلیئر ہوتے ہیں گلٹی یا نہیں ہوتے لیکن کسی دنیا کے جمہوری ملک میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی criminal investigation کے لیے جا رہا ہو اور اس کے ہر طرف شہر میں پوسٹر لگائے جائیں اور مبارک بادے دی جائیں اور تیاریاں کی جائیں ان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک نواز شریف صاحب وزیر آزم بیٹھے ہوئے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ سرکاری ملازمین پہ مشتمل ایک جی آئی ٹی انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر سکے نمبر ایک نمبر دو ہم دعا گو ہیں آپ کی طرح کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس دفعہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جس پہ عدلیہ کا وقار بحال ہو لیکن موڈل ٹاؤن کے سلسلے میں آج تین سال ہونے میں تین دن رہ گئے ہیں ہم دو سو ترتالیس پیشیاں بھگت چکے ہیں عدالتوں میں موڈل ٹاؤن کے ورکرز کے خلاف مجھے ہی قاتل قرار دیا گیا ہے حکومت کی ایف آئی آر میں تو بات یہ ہے کہ عدالتیں کہاں ہیں کیا عدالتوں نے موڈل ٹاؤن کی ویڈیوز نہیں دیکھی اس سے زیادہ ایویڈنس دنیا میں کس چیز کا ہو سکتا ہے ہر چینل نے لائیو دکھایا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے قتل و غارتگری ہو رہی ہے آج تک